پاکستان کے پرو براشپتی آصف علی زرداری نے طاقتور فوج پر تنچ کسا ہے زرداری نے کہا کہ عمران خان کو ستہ ملانے والے اب بہت پچتا رہے انہیں یہ احساس ہو چکا ہے کہ ایک بہت گلت اور کمزور آدمی کو انہوں نے کورسی پر بیٹھا دیا ہے مریم نواز کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے سینئر لیڈر نے کہا کہ مو میرے لیے بیٹی جیسی ہے ان سے کسی طریقے شکائے ہیں پاکستان کی عمران خان سرکار نے ایک ایسا ڈبلومیٹک سٹیپ لیا ہے جو امریکہ سے اس کے رشتے اور خراب کر سکتا ہے پاکستان نے مسعود خان کو امریکہ میں اپنا نیا ایمویسٹر بنا دیا ہے مسعود پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے راست پتی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ وہ الکائدہ اور کشمیری آتنگی بروانوانی کا بھی سمرتن کرتے رہے ہیں انترکش میں ہوئی ایک گھٹا کے بعد روس اور امریکہ میں نیا تناو پیدا ہو گیا ہے امریکہ نے آروب لگا ہے کہ روس نے مسائل سے اپنے ہی ایک سیٹلائٹ کو تباہ کر دیا ہے اس سے انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کے کرو میمبرز کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ سیٹلائٹ پٹنے کے بعد اس کا ملبہ اسپیس ایڈیا میں فیل گیا ہے اس سے بچنے کے لیے آئی ایس ایس میں موجود سات کرو میمبرز کو کیپسولز میں جانا پڑا امریکہ اور چین کے بیچ کئی مددوں پر جاری تناو کے بیچ بائیڈن نے شی جنپنگ سے ورچل میٹنگ کی اس آران بائیڈن نے چینی راست پتی سے کہا کہ تناو سے ٹکراو پیدا ہونے کی آشنکہ ہے اور اس سے بچنے کے لیے گارڈریلز جیسا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے گارڈریلز کا مطلب ایک ایسی ویوستہ بنانے سے ہے جس سے انجاہہ زنگر شاہ لگا ہے دنیا کی مہا شکتی مانے جالے میلے امریکہ کو پچھاڑ کر چین نے سب سے امیر دیش بن چکا ہے دنیا بھر کے دیشوں کی بیلنس شیٹ پر نظر رکھنے والی مینجمنٹ کنسنٹرین میکنیز اینڈ کمپنی کی ریسرچ برانچ کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے بیس سالوں میں دنیا کی سمپتی تین گناہ بنی ہے لیکن اس بڑھوتری میں چین کی حصدداری ایک تیہائیانی لگ بھگ تیتیس پرچیشت یعنی چین کی سمپتی تریفت سولہ گناہ بڑی فلیپینز کے اٹھائیس سال کے لینڈرو لیویسٹے جلوائیو پریورتنز مقابلے کرنے کے اٹھیک ہے فلیپینز میں دکشیٹ پورو ایشیا کا سب سے بڑا سولر پلانٹ بنانے کے لیے انہوں نے اپنی ہولڈنگ کمپنی کے شیئر بیچ کر پاس سو کروڑ روپے جٹا رہے ہیں ان کی کمپنی سولر فلیپینز منیلہ سے ایک ستیس کلومیٹر دور اتر میں پاس سو میگا وارڈ چھنٹا کا سب سے بڑا سولر پلانٹ استعمال کر رہی ہے افغانستان میں طالبان کی قبضے کے بعد دیش میں افیم اتپادن میں ریکارڈ اصافہ ہوا ہے سرکتراشت کی ریپورٹ کے مطابق لگاتار پانچوے سال افیم اتپادن چھ ہزار ٹن کے آکڑے کو پار کر گیا ہے اس سال چھ ہزار آٹھ سو ٹن افیم اتپادن ہوا ہے سال آٹھ پرتیشت کی بردید درج کی گئی ہے امریکی کمپنی فائزر نے کہا ہے کہ اس کی کوویٹ پل گریب دیشوں میں بنائی اور بیچی جا سکے گی فائزر کی اس ٹیبلٹ کا نام پیکسا لوویڈ ہے اور اس کا موانا جا رہا ہے کہ یہ جلدی ہی بازار میں اپلد ہو جائے گی فائزر کے پہلے جرمن کمپنی مرک نے بھی اپنی مولو پیراویر کوویٹ ٹیبلٹ کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ ٹیبلٹ دوسری کمپنییں بھی بنا بہت جبو کشمیر کے سوپور میر لشکر ایتی ابا کے دو آتنکی پکڑے گئے ہیں پولیس نے بتایا کہ سینہ اور سی آر پی ایف کی جاج میں دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق آتنکیوں سے ہینڈ گرینٹ کی برامت کیے گئے ہیں یہ دونوں کوپو بارڈا میں کسی اگیات استانبھا گرینٹ سے حملہ کرنے کی فراک میں تھے تیلنگانہ میں لنگونڈا جلے کے پوچ ملی گاؤں کا نام بھلی ہی انسنا لگے لیکن پوچ ملی ساڑھی آدیش بھر میں کھیاتی پرابت ہے ہیدر آباد سے چالیس کلویٹر دوری اگاؤں پریٹن کے انتراشی نقشے پر آ گیا ہے سیخت راش بشپ پریٹن سنگٹھن نے پوچ ملی کو دیش کا سروششٹ پریٹن گاؤں چنا کے اندر سرکار نے منگلوار کو سبی گھرے لو اڑانوں میں پھر سے کھانے کی سروشش شروع کرنے کے آدیش دے دیا ہے خبر کے مطابق کھانے کے ساتھ ہی پیسنجر ابیوان کے اندر بک میکزین اور نیوز پیپر بھی پڑھ سکیں گے اس سے پہلے کورونا کی دوسری لہر کے دوران سرکار نے دو گھنٹے سے کم سمیم والی فلائٹس میں ان سیواؤں پر روک لگا دی تھی منجام چنابی ماحول کی بیچ کندر سرکار نے گرونانک دیو کے پرکاش پر سے دو دن پہلے کرتارپور کوریڈور کھولنے کی گھوشنا کر دی ہے اسی دن سے کرتارپور جانے کے لیے ریجسٹریشن شروع ہوگا کندری گریمنتری امیت شاہ نے منگلوار کو ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی گرونانک دیو کا پرکاش پر انیس نومبر کو ہے پہلے جتھے میں ڈھائی سو شد دھالو پاکستان جائے راستان سرکار نے کوٹا میں نئے گرین فیلڈ ائرپورڈ نرمان کے لیے مفت زمین دینے کی منظوری دے دی ہے منگلوار کو کیبنٹ کی میٹنگ میں اس پر مہر لگ گئی ہے ساتھی کوٹا میں اب نئے گرین فیلڈ ائرپورڈ کے نرمان کا راستہ بھی ساف ہو چکا ہے سپریم کوٹ نے دلی دہرادن ایکانومک کوریڈور کے تحت آنے والے گڑیشپور دہرادن روڈ پر قریب 11000 پیڑ پودوں کی کٹائی پر 26 نومبر تک روک لگا دی کوٹ نے ایکسپریس وی کے لیے دی گئی چھوٹ کے خلاف داخلی آچکا پر نیشنل گرین ٹریبنل کو فیصلہ لینے کیلئے کہا ہے جائے پور ائرپورڈ پر کسٹم بیواغ نے منگلوار کو گولڈ تذکری کا معاملہ پکڑا دو بھئی سے دیر رات قریب دیر بجے پہنچے ائر انڈیا کی ایک فلائٹ میں آئے پیسنجر کے پاس سے کسٹم کے ادھکاریوں نے دیر کلو سونا پکڑا سونا پکڑنے کے بعد کسٹم نے اس ویقتی کے ساتھ ساتھ ائرلائنز کے چار کرمچاریوں کو بھی پوچھتا آج کے لیے کسٹری میں لیا انڈینامی چیف جنرل ایم ایم نروڑے پانچ دنوں کی اسرائیلی دورے پر ہے جنرل نروڑے نے منگلوار کو اسرائیل کی اتری سیما کا دورہ کیا اس دوران اسرائیل رکشہ بلو نے انہیں علاقے اور بارڈر منیجمنٹ کی جانکاری دی اس دورے پر جنرل نروڑے ورشت اسرائیلی سینے اور ناگرک نے تطور سے ملاقات کریں گے اس دوران وہ بھارت اسرائیل رکشہ سنبندوں کو بڑھانے کے طریقوں پر چرچہ کریں گے کرناٹک سرکار نے پونیت راج کمار کو منوپرانت کرناٹک رتن پرسکار سے سمانت کرنے کی گھوشنا کی ہے کرناٹک کے مکہ منتری بیسر راج بمبئی نے ٹویٹ کر اس بات کی جانکاری دی کرناٹک رتن پرسکار راج کا سروچ ناگرک سمان ہے ویس بنگول کی مکہ منتری ممتہ بینرجی نے کینجا سرکار کے ایک اور فیصلے کا بیروت کیا ہے ویس بنگول نے بی ایس ایف کے عدکار چھتر کا دائرہ بڑھائے جانے کے خلاف راج سرکار نے بیدان سوا میں پرستاو پیش کیا ہے اس پرستاو پر بیدان سوا میں چرچہ کے دوران اس سے میں ہنگامہ ہوا جب بینرجی کی پارٹی ٹی ایم سی کے بدائک ادھین گوا کے بی ایس ایف پر ایک کمنٹ کو لے کر ویپکشی دلو نے اعتراج جتایا کندری ویتر راج منتری ڈاکٹر بھاگوت کرار نے دلی سے ممبئی جا رہی فلائٹس میں ایک کو پیسنجر کو پراتمی چکستہ دیکھ کر اس کی جان بچائے فلائٹ کے دلی سے ٹیک آف کرنے کے بعد ایک پیسنجر کو چکر آ گیا اور وہ بہنش ہو گیا پیشے سے سرجن ڈاکٹر کرار نے پیشنٹ کو فلائٹ کے ایمجنسی کٹ سے انجیکشن رگایا اور گلوکوز بھی دیا نارکوٹک سنٹرول بیورو کے ممبئی زون کے ڈائریکٹر سمیر وان کھیڑے منگلوار شام کو ممبئی پولیس کے کمیشنر حیمت ناغرالے سے ملنے ان کے دفتر پہنچے دونوں کی بیش تقریباً پچیس منٹ تک بات چیت ہوئی وان کھیڑے نے اس سے پہلے نواب ملک کے آروپوں کے بعد ممبئی پولیس کمیشنر کو پتر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے گلت او دیشیوں سے فسانے کے لیے کوئی کانونی کاروائی نہ کی جائے قریب دیڑ مہینے کے بعد ردیش پردھان نوجوت سنگھ سدھو نے کانگریس کی کمان سمال ہی لی چنڈگرڈ ستیت کانگریس بھون پر وہ پہنچے جہاں آفیس کا چارج سمالنے کے بعد سدھو نے کہا کہ کانگریس میں ہر بدھائے کو ٹکٹ نہیں ملے گا جس میں جیتنے کی چھمتہ ہوگی اسے ہی ٹکٹ دیا جائے گا رو نے کہا کہ اس کے لیے پارٹی سروے کروائی رہستان سرکار نے منگلوار آدھی رات سے پیٹرول ڈیزل کی دروں میں کمی کر دی منگلوار کو گہلوت منتری پریشت کی بیٹھک میں پیٹرول میں چار روپے اور ڈیزل میں پانچ روپے پرتی لیٹر کی کمی کا فیصلہ لیا گیا نئی درے رات 12 بجے سے لاغو ہو چکی ہے منتری پریشت کی بیٹھک کے بعد سی ایم اشو گہلوت نے ٹویٹ کر کے پیٹرول ڈیزل پر ویٹ کم کرنے کی فیصلے کی جانکاری ماسٹر بلاسٹر سچن ٹرنڈولکر منگلوار کو مدی پردیش پہنچے تھے جہاں ایک نیجی سنستان کی کارکرم میں انہوں نے بے شامل ہوئے اندور ائرپورٹ پر اترنے کے ساتھ سچن سڑک مارک سے دیواز پہنچے سچن نے کہا کہ یہاں 23 سو بچے شکشہ حاصل کر رہے ہیں بچوں کی اشلیل ویڈیو بنانے اور انہیں شیئر کرنے کے معاملے میں سی بی آئی نے دیش کے چودہ راجوں کے ستتر شہروں میں تابر توڑ چھاپے مارے سی بی آئی سوطروں کے مطابق اس اویان کے دوران دیر رات تک دس لوگ کے حراست ملیا گیا پوشٹ سوطروں کے مطابق کاربائی کے دوران ملے گیزٹس اور انی ثبوتوں سے چائلڈ پرناغرفی کا نیٹ ورک سو دیشے تک فیلے ہونے کی جانکاری ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان ویرات کولی کے ون ایٹ کمیون ریسٹورنٹ پر الگی بی ٹی کلیو پر سمجھائے کے لوگوں کو انٹری نہیں دینے کا آروپ لگا ہے سوچل میڈیا پر ایک پوست میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا کہ الگی بی ٹی کلیو پلس مہمانوں کو ویرات کولی کے ریسٹورنٹ میں انٹری نہیں ہے کولی پونے دلی اور کولکاتا میں ون ایٹ کمیون نام سے ریسٹورنٹ چلاتے ہیں مدھ پردیش کی چکتصہ شکشہ منتری بشواستارنگ نے ویکسینیشن مہا ابیان کو لے کر کہا کہ پچیس دسمبر تک پردیش میں سبھی کو سیکنڈ ڈوز لگے اس کے لیے لوگوں کو جاگرپ کیا جارہا ہے ویراشن ایڈوائزری کو لے کر منتری نے کہا کہ دسمبر تک سبھی ہدگراہی دونوں ڈوز لگا لے جس کے چلتے ایڈوائزری جاری کی گئے راشن کے دکار میں جو بھی ہدگراہی راشن لینے آ رہے ہیں ان کو جاگرپ کیا جائے مدھ پردیش میں مہا ویکسینیشن ابیان جاری ہے پردیش بھر میں پہلے اور دوسرے ڈوز کے لیے ٹیکل لگایا جارہے ہیں رازانی بوپال کے نہرونگر چوراہے پر مزدوروں کے لیے بشیش کیمپ لگایا گیا پردیش کی سواسمنتری پربرام چودھری نے کیمپ کا نیرکشن بھی کیا انہوں نے آلے والے لوگوں کو اور مزدوروں کو گلاب کا فول دے کر ان کا سواگت کیا مدھ پردیش میں ویکسینیشن کے ڈوز کے لیے پھر سے مہا ویان شروع ہو چکا ہے جس کے لیے آسٹا سہت گرامین چھتروں میں پیتالیس کندروں پر پندرہ ہزار سے بھی زیادہ لوگوں کو ٹیکل لگائے جا رہے ہیں مہا ویان کو لے کر منگلوار کو جلے کے آلہ افسروں نے جاورکتہ ریلی بھی نکالی اور سبی سے دوسرا ڈوز لگانے کی اپیل کی مدھ پردیش کی پریوہر منتری گوون سنگ راسپورت نے جول پر پہنچے تھے جہاں بدھایا کا سنجے یادف کے نواز پر جا کر انہوں نے بیٹے بیو یادف کو شردانج لی تھی اس ذوران انہوں نے ایک بار پھر کانگریس پہ نشانہ سادہ اور کہا کی پچاس سال تک آدھی واسیوں سے کانگریس نے ووٹ لیا اور ووٹ لینے کے بعد بھی آدھی واسیوں کو کوئی سویدھا نہیں دی گولیر کی پرانی چھارمی چھیتر کے سنگورہ میں نالی کھودنے کو لے کر ہوئی کہا سننے کے بعد پڑوسیوں نے ایک وقتی کا سر فوڑ دیا اس حملے میں گھائل وقتی کو جایاروگی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا پولس نے فیلال اس معاملے میں حملہ بریوبک کے خلاف معاملہ درز کر اس کی تلاش شروع کر دی مکھیالے پرسوڑا کے تحصیل کا ریالہ میں جلے سہیت انہی اصطانوں سے پہنچے پولس پٹیلو کی بیٹھت سمپن اس دوران پرسوڑا تحصیل دار نیتن چودری دوارہ سونوے اصطانوں سے سبھی گراموں میں سوچاروں بیوستہ بنائے رکھنے کے لیے دشان اردیش دیئے گئے ساتھی گاؤں میں شد پرتیشت ویکسینیشن کرائے جانے کی سبھی پولس پٹلو سے اپیل کی گئی ستیزر کے گھریہ بند میں پولس نے دھوکہ دھڑی کرنے والے آروپی کو گرفتار کیا آروپی نے فرضی طریقے سے مرت ویکتی کے کھاتے سے پچھتر ہزار روپے دوسرے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے تھے گرام شامنگر حردی نوازی مرتک کے بیٹے روہت نے پولس کو اس کی جانکاری دی تھی اس کے بعد پتا کے رج گرامین بینک کے کھاتے سے اگیاد ویکتی نے پچھتر ہزار روپے نکال لیے اور بعد میں گرفتار کر لیے امروحہ کے دھیکلا گاؤں کے جگل میں اگیاد مہیلہ کی گردن کٹی لاش ملنے سے سنسنی پھیل گئے علاقے کے لوگوں نے بعد میں پولس کو اس کی سوچنا دی موقع پر پہنچی پولس نے مرتک مہیلہ کے شف کو قبضے ملے کر پوس موٹم کے لیے بھیجا پورے معاملے میں فیلال چھانگ بھی انجاری ہے اس کی شناک کے بعد اگریم کاروائی ہو اندور کی لسوریا تھانا پولس نے ایک ہائی پروفائل سیکس ریکٹ کا کھلاسہ کرتے ہوئے پانچ یوک اور دو یوکتیوں کو گرفتار کیا ہے پولس نے موقع سے کئی آپتی جنگ سامگریہ بھی چھپتی پولس نے بتایا کہ آروپی نئی تقنیق کا اپیوک کر ویب سائٹ بنا کر آن لائن ڈیلنگ کر رہے تھے پکڑے گئے دو یوکتیوں میں سے ایک یوکتی ہریانہ دوسری ایم پی کی رہنے والی گریہ بند کے پڑی کشور ناد شاہس کی ماں ویدالے کے چھاتراؤں نے دھرنا پردرشن شروع کر دیا چھاتراؤں نے ساہیت پروفیسر ڈاکٹر سنجے یادب پر چھڑ چھڑ کا آروپ لگاتے بھی بیروت جتایا ان کا آروپ ہے کہ ساہیت پروفیسر گلت حرکتیں کرتے ہیں اور کالج پریسر میں شراب پیتے ہیں نیپانگر ویدائق سمیترہ کازدیکر کے پتی راجش کازدیکر پر دیر تلائی چھتر کے کورکو آدی واسیو نے بھوکا دھڑی کا آروپ لگایا ہے جس کی لکھت شکایت مکیمنتری پولیس ادیششک اور تھانہ پربھاری آدم جاتی کلیان بیبھا کے ساتھ جن سنوائی میں بھی کی گئی اس پہ یہ بتایا گیا کہ دباؤ اور پربھاؤ میں راجش کازدیکر نے آدی واسیو کی پانچ اکڑ کرشی بھومی کے ریستی کلالی لیکن اس کا پرکی فل چودہ لاکھ روپے نہیں دیئے ویدھار جلے کی پیتھمپور میں پولیس نے یوک کی ہتیا کا خلاصہ کرتے ہوئے آروپی پتی پتنی کو کرفتار کر لیا ایک جنبری دوہزار اکیس کو مرچنجن نامک یوک کی پتنی نے پتی کی گمشورگی کی شکایت کر اپنے ایک پریچت دگڑو پر ہتیا کی آشنگ کا جتائے پتنی کی شکایت پر پولیس نے دگڑو سے سکتی سے پوشتاچ کی جس کے بعد آروپی نے اپنا جنب قبول کر لیا ویسنگرولی موروہ تھانے کے موڑوانی ڈیم کے پاس پانی کے ٹینکر نے بائیک سوار کو ٹک کر مار دی اس حادثے میں بائیک سوار کی گھٹنا اسپتل پر ہی موت ہو گئے جبکہ اس کی پتنی گمبی روپ سے گھائل ہو گئے جسے بعد میں آسپتال میں بھتی کر آئے گیا بعد میں گسائے پریجن نے چکا جام کر کے سڑکوں کو جام کر دیا رائیگر جلے میں لگاتار ہو رہے حادثوں سے لوگ باغ بے موت مر رہے ہیں گھورپت میں سڑک کے کنارے سوئے اکمانسی کروپ سے بھی شکت وقتی کے اوپر ایک اکیات واہن چڑھ جانے سے اس کی موقع پر ہی موت ہو گئے جھوٹ میل چوکی پولیس موقع پر پہنچی تھی قلال پولیس اکیات واہن کی پتا ساجی میں جھوٹی ہوئی ہے بلاس پر سنبھا کے پولیس مہا نرکشک رتن لال دانگی جانزگیر پہنچے اور جلے کے تھانوں اور پولیس لائن کا نرکشن کیا پولیس لائن میں رہ رہے پولیس کرمیوں سے ان کی سمسیاؤں کی جانکاری لی گئی ساتھی پولیس اگر شک کاریالے میں پترکاروں کے ساتھ پریس وارتہ بھی جانزگیر چاپا میں لگاتار ہو رہی بجلی سمسیہ کو لے کر آم جن کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پریشان لوگوں نے شف سینا جلا عدیقش کے نتت میں مڑوہ تاب بددگرہ میں کلیکٹر کے نام جے ای کو گیا پنسو پا جس میں یہ کہا گیا کہ بجلی بھی بھاگ سمیں پر میٹر ریڈنگ نہیں کرتا ہے اور ایوریج بلد تھما دیتا ہے اس سمسیہ کے بارے میں پہلے بھی ادھکاریوں کو بتائے گیا لیکن جندہ دار ادھکاریوں نے کچھ نہیں کیا بجانزگیر چاپا کے ململا میں لگاتار چوری کرنے والے نکاب پوش کو پولیس نے آخر کار گرفتار کر دیا پولیس نے آروپی کے گرف سے چوری کی بائیک کے ساتھ پندرہ سر روپے اور دھاردار ہتیار پر آمد کی پولیس کے مطابق گھٹنا بارہ نومبر کی ہے چوری کی گھٹنا کو انجام دینے کے لیے گومندہ کے ساتھ درگیش پاٹلے کی تلاش پولیس کر رہی تھی پولیہ میں بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر بھارتی جنتہ یوہ مرچہ نے بیکنپور بھاچپا کا ریالے سے پدیاترہ نکالی اس میں بھاچپا کے سمستے کارکرداؤں نے اس سے بھاگیتہ نبھائی بھارتی جنتہ یوہ مرچہ جلہ دیکش انچل راجباری کا کہنا ہے اچھتیس گڑھ میں پیٹرول اور ڈیزل کے دام دن پر تیجن بڑھتے جا رہے ہیں یوہ مرچہ نے مانگ پوری نہ ہونے پر آندولن کی چیتابی دی راجنات گاؤں کی جلہ اسپتال کے میڈیکل کامپلیکس میں دیبیانگ یوہ کی لاش ملنے سے سنسنی فیل گئے یہ شرط دو سے تیر جن پرانا بتایا جا رہا ہے میڈیکل کامپلیکس کے باتروں میں یوہ کی ادجلی لاش ملی ہے درگند آنے کے بعد لوگوں نے اس کی جانکاری پولیس کو دی تھی اوریا پولیس نے پچیس ایار کے نامی آروپی کو گرفتار کر دیا ہے پولیس کے مطابق واہند چیکنگ کے دوران آروپی بائیک سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا ایسی دوران اسے پولیس پر فائرنگ بھی کرنے کی کوشش کی جوابی گولی واری میں اس کے پیر میں گولی لگی جو فیلال اسپتال میں بھرتی ہے آروپی کا نام ناصر ہے جس پر پچیس ہزار کا انام گوشت تھا راج کمار راو اور بھومی پیڈنگر کی اپکمینگ فلم بدھائی دو کی نئی ریلیز ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اس بات کی جانکاری میکرز نے ہی سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کر کے دی ہے پہلے یہ فلم 28 جنوری 2022 کو ریلیز ہونے والی تھے لیکن اب اسے 4 فروری 2022 کو ریلیز کیا جائے گا کرونا کال کے لمبے تظار کے بعد اب پھر ایک بار سنما گھروں میں بڑی فلمیں ریلیز ہونا شروع ہو چکی ہیں کئی بڑے فلم میکرز نے فلموں کی ریلیز ڈیٹ جاری کر دی ہے حالانکہ جلد ریلیز ہونے والی فلموں کی ہونڈ مچی ہوئی ہے اور کئی فلموں کا اپس میں ٹھکراہ بھی ہو رہا ہے لال سنگ چڈڈا کی نئی ریلیز ڈیٹ سامنے آئی ہے جو 14 اپریل کو یشکی فلم کی جی ایف ٹو کے ساتھ ریلیز ہو رہی ہے دیشبر میں کئی اف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی کنگنا نرامت ابھی بھی خاموش نہیں ہے ایکٹریشن ایک بار پھر ویبادت بیان دیا ہے اس بار ان کا بیان راشپتہ مہتمہ گاندھی اور بھگت سنگھ کو لکھا تھا انسٹرگرام سٹوریز پر کنگنا نے ایک نیوز کٹنگ اور لمبے میسج پوسٹ کیے ہیں اور اس کے ذریعے ایک بار پھر کنگنا نے بھیق میں ملی آزادی والے بیان پر اپنا پکش رکھائے رجلی گاند کی حالی ریلیز انناتھے نے دنیا بھر میں دو سو کروڑ سے بھی زیادہ کما لیا ستر سال کے ایکٹر رجلی گاند نے اب ایک وائس نوٹ کے ذریعے اس کا کھلاسہ کیا ہے حناتتے کی سکرپٹ سن کر وہ رو پڑے تھے رجلی گاند نے بتایا کہ فلم کے ڈائریکٹر شیوہ جب ان کے پاس اسکرپٹ لے کر گئے تھے تو انہوں نے ڈھائی گھنٹے کا سمیں اور تین بوٹل پانی مانگا تھا ویکی کوشل اور کٹینا کیف ان دنوں اپنی شادی کے چلتے سرکھیوں میں میڈیا ایڈپورٹس کے مطابق دونوں ساتھ سے بارہ دسمبر کے بیچ راستان میں شادی کر سکتے ہیں حالانکہ دونوں نے اس بات کی کوئی آدھکارک پشتی نہیں کی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ شادی کی تیاریاں زور شور پر ہیں